حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدھ ہدھ مامود تھا ہدھ ہدھ دربارہ سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لئے جنگل میں جہاں کہیں بھی پانی ہوتا تلاش کر کے لاتا تھا ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے رایہ بڑے عدب سے دس پستہ کھڑی تھی دربار میں مکمل ہموشی تھی جن و پری چریند و پرند میں سے کسی کی بھی جورت نہ تھی کہ وہ مو سے ذرا بھی آواز نکالیں اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا میں اپنے سامنے ہدھ ہدھ کو موجود نہیں پا رہا کیا پرندوں کی کسرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا دربار سے غیر حاصر ہے سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدھ ہدھ نہ دکھائی دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا معلوم ہوتا ہے ہدھ ہدھ دربار سے غیر حاضر ہے میں اسے اس کوتاہی کی سکت سزا دوں گا بلکہ زبا کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز نہ پیش کرے ان کے لہجے میں سکتی محسوس کر کے ہر طرف ہموشی پھیل گئی اور سب کو ہدھ ہدھ کے متعلق تشویش ہونے لگی ہدھ ہدھ کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ آج بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں چنانچہ اس نے اونچی اوران کی اور اسے ملکہ سبا بلکیز کا باغ دکھائی دیا وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہمجنس کو پایا ہمجنس ہدھ ہدھ نے ہدھ ہدھ سلیمانی سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں ہدھ ہدھ سلیمانی نے بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے ہمجنس ہدھ ہدھ نے سوال کیا ہدھ ہدھ سلیمانی نے جواب دیا وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں جنوں اور شایدین کے بادشاہ ہیں تمان چنین پرین ان کے متی اور تابع فرمان ہیں لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو وہ ہدھ ہدھ بولا میں اسی شہر کا باسی ہوں اس ملک پر ملکہ بلکیز حکمران ہے اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنے ملکی سیر کرواؤں ہدھ ہدھ سلیمانی نے تیزی سے کہا نہیں نہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ غزت جائے کیونکہ وضوع کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے بلکیز کے ہدھ ہدھ نے کہا اگر تم میرے ملک کا کوئی تفاہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اس وجہ کو معقول سمجھ کر ہدھ ہدھ سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا اس نے ملک سبا یمن کی خوب سہر کی اور نماز اثر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دے کر قدر غصے سے پوچھا اے ہدھ ہدھ تو کہاں غائب ہو گیا تھا ہدھ ہدھ نے سر جھکا کر التجاہ کی حضرت بے شک میں قصور وار ہوں لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا ہدھ ہدھ کہنے لگا حضور میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو میں ملک سبا کی ایک خاص قبر لائیا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلکیس کہتے ہیں وہ تیز گس لمبے چوڑے اور جہورات سے مرسا تخت پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے اس تخت پر اہمر کے پائے یاکود اور زبرجد سے بنے ہوئے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کے منکر ہیں ملکہ بلکیس اور اس کی رایہ اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجہ کرتی ہے شیطان نے ان کے بورے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گمرائی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے ملک سبا اور ملکہ بلکیس کا ہاتھ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدھد سے کہا ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کے نام ایک خط لکھ کر ہدھد کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلکیس کو یہ خط پہنچا آئے خط لے کر ہدھد اٹھا ہوا ملکہ بلکیس کے محل پہنچا بلکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی ہدھد روشندان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دے کر پریشان ہو گئی پھر خط پر حضرت سلمان علیہ السلام کی مہر دے کر اس نے خط کو کھولا اور پڑھنے لگی خط میں یہ لکھا ہوا تھا اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا و اندود تالہ کے حضور سر جھکانا چاہیے اسی کی رضا کو اپنا نصف اللین اور اس کے ایکام کی پمندی کو اپنا شیوہ بنانا چاہیے خط پڑھ کر ملکہ بلکیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل قدر بادشاہ ہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشفرہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا ہمیں حضرت سلمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سمان ہے اگر انہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیفتہ کریں ہم اس کی تعمیل کریں گے ملکہ بلکیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا بے شک ہم تاقدور ہیں لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فورا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں بہتر یہ ہے کہ چند کاسیدوں کو بیش قیمت تاہائف دے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے اسی بہانے کاسیدان کی شان و شوقت کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیں گے اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اگر وہ واقعی زبدس قوت و طاقت والے باشا ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا تمام دربانوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا تب ملکہ نے بیش قیمت تاہائف کے ساتھ چند لوگوں کا وفد دربار سلمانی میں روانہ کیا یہ وفد جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں تاہائف پیش کیے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے تاہائف دے کر وفد سے فرمایا تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں میرے نزدیک تمہارے ان تاہائف کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے ملک اور حکومت اور مال و دولت میرا نصب اللین نہیں ہے میں تو کل ماہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احیامِ الٰہی کے بابند ہو جائیں تم یہ تاہائی واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کوہو کہ اگر اس نے میرے نصب اللین میں رکابر ڈالنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بڑا دوں گا وفد نے واپس آ کر جب ملکہ بلکیس کو حضرت سلمان علیہ السلام کے جواب سے متعلق کیا اور ان کی شان و شوقت کا نقشہ بیان کیا تب ملکہ بلکیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی وہ اپنے عظیم الشان تک پر سفر کر رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ بلکیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلکیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے حضور دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلکیس کا تک یہاں لاسکتا ہوں ایک جن نے عدب سے کہا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تو بہت وقت ہے میں ایک سے پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں تمام درباری ہموش رہے آخر وزیر آزم برکیانے کا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں پلک جھپک میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں آپ نے وزیر آزم برکیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلکیس کا تخت وہاں لے آیا آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و عصائش کا سمان مہیا کیا ملکہ بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے خسن اخلاق سے بہت متاثر ہوں اور آپ پر ایمان لے آئیں پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئیں اللہ تعالی جب کسی کو پیغمبری اور بادشاہی عطا فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا جن میں آپ ثابت قدم اور کامیاب رہے آپ کی ایک ہزار بیویاں تھی لیکن صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا اللہ کی قدر سے اس لڑکے کا صرف ایک کان ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا اس کا ہر عزو بدن نصف معلوم ہوتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالی سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی ان کی دعا منظور ہوئی اور لڑکے کے تمام عزام مکمل ہو گئے اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا حضرت سلمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے کہا حضور آپ میرے حوالے کر دیں میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا آپ نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا لیکن اللہ تعالی کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر سلمان علیہ السلام کے تک پر ڈال دو چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر آپ نے سبر کیا موسیقی